واقعہ پیش ہے ان کے ساتھ کافی چرچے ہیں اس چیز کا سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ بھی دیکھیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا کہ ان کا روزہ تھا اور افتاری میں ان کو کچھ ایسا کھانا کھلایا گیا تھا جو ایسیڈ نماتا چونکہ بی بی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ مغرب کی نماز کے ٹائم سجدے میں گئی تو ان کی ناک اور آنکوں سے پانی بینا شروع ہوا ان کے پیٹ میں شدید در تھا اور جلن تھی ایک ٹوست وہ دو گھنٹے میں انہوں نے کمپلیٹ کیا تو پھر تقریباً بارہ تیرہ دن ان کی یہی طبیعت رہی یہی حالت رہی اور ہم نے بارہاں کہا کہ ان کا پراپر میڈیکل سپیشلسٹ فیم سے سپیشلسٹ سے ان کا چیک اپ کرایا جائے جو انفورچلی ابھی تک نہیں کرایا گیا ہم نے ان سے کہا کہ ساتھ میں ہماری شوکت خانم کی تیم بھی بجوائی جائے تاکہ ان کا پراپر چیک اپ ہو کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی جان کو شدید خطر ہے اور ان کو کچھ ایسا کھلایا گیا ہے جو ان کی لائف کو رسک کر سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو میں ذرا آپ کو کلیئر کروں کہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو انہوں نے پاکستان کی بقاہ پر سمجھوتا کیا اور جو ریجیم چینج کا حصہ بڑی ہے ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا جو اس کی الائنس پارٹی ہے سنی اتحاد کانسل کسی بھی قسم کا کوئی بھی اتحاد نہیں کرے گی کیونکہ ہماری سیاست اقتدار کے لیے نہیں ہے ہماری سیاست عوامی سیاست ہے اگر ہم اقتدار چاہتے تو اپنی چلتی ہوئی دو اسمبلیوں کو خان صاحب نہ توڑ دیں دوسرا پوائنٹ آپ نے ریس کیا تو یہ وہ دونوں پارٹیاں یہ وہ چور ٹولے ہیں جو نمبر لگا کے اس ملک میں مسلط ہو رہے بار ہاں مسلط ہو رہے جب الیکشن کے دن آتے ہیں الیکشن کا زمانہ آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو پیٹتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جب الیکشن کے دن چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کرتے ہیں اب بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلاول زرداری اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اور ابھی وہ پھر بائی بائی بن کے پاکستان کو لوٹنے کے چکروں میں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے واحد زندگی کا مقصد باری لگا کر آنا ہے اور پھر پاکستان پر مسلط ہو کے پاکستان کی جڑے کوکلی کرنا ہے پاکستان کے خزانے کو لوٹنا ہے تو ہم پاکستان کے عوام سے ہیں اور پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں بات ہوگی تو پاکستان کے فائدے کے بارے میں بات ہوگی کیونکہ ہمیں یقین ہے اور ہمیں اس بات کا یہ ہماری پاور ہے کہ پاکستان کی عوام ہماری طاقت ہیں بشرا بی بی کے پاس کون ہے وہاں پہ دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بنی گالا کا جو انٹرنل پورشن تو اس انٹرنل پورشن میں بھی بی بی صاحبہ کو ایک کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو انٹرنل پورشن ہے وہاں پہ اڈیالا جیل کا سٹاف ہے صحیح ہے؟ اور جو باہر ہے وہ سارا اسلامباد پولیس کی سیکیورٹی میں ہے مولانا صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب نے برپور رول پلے کیا تھا ریجیم چینج میں پہلی بات دوسری بات یہ کہ انہیں پاکستان کی بقا پر سمجھوتا کیا تھا تو جب وہ اس کرائیٹیریا میں آتے تو اگر ہماری بات ہو رہی ہو جس طریقے سے یہ افوائی چلی تھی جب اسدکیسر صاحب نے ملاقاتیں کی تو وہ ایک چیز پر ہو رہی تھی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے داندلی نہیں ہوئی ہے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے پاکستان کی عمام کو آج تک لیگلی اتنا شعور نہیں تھا کہ فارم فورٹی سیون اور فورٹی نائن کیا ہوتے اس سیلیکشن نے انہیں سمجھا دیا اور انہیں بتایا کس طریقے سے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو منڈیٹ کے لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کر رہے ہیں کون کون نکلے گا یا صرف عوام میں نکلے گی قیادت تو ویسے ہی چھپی ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ پاکستان طریق انصاف کی تمام تر قیادت جیت کر اس سمجھوں میں آ گئی ہے تو آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس قیادت کی بات کر رہے ہیں جو چھپی ہوئی ہے میرے خیال سے آپ کی انفرمیشن غلط ہے تو دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ جو کال ہے وہ خان صاحب کی طرف سے اور خان صاحب کا جب آرڈر آتا ہے تو پاکستان کی عوام ساروکو پہ ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ فضل الرحمان اور پیپلز پارٹیو نونی کے رجیم چین میں شامل تھی ان کے ساتھ اداع نہیں ہو سکتا خان صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ امریکہ نے مداخلت کر کے رجیم چین کروایا تو جب خان صاحب امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کردار ادا کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی اڈیالہ گئے ہیں آپ کے سامنے خان صاحب نے کبھی ایسا کہا ہے کہ امریکہ مداخلت کرے جو بیرسر صاحب نے جو بیان دی ہے کہ خان صاحب نے پیغام دی ہے خصوصی طور پر کہ امریکہ کردار ادا کرے جی خان صاحب نے یہ بات کی تھی جو بیسر سیف صاحب کی بات تھی وہ شاید آپ نے غلط انٹرپرٹ کی ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں اس پہ بیسر سیف صاحب نے یہ بات کی کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے امریکہ یا باقی ممالک دیکھے کہ پی ٹی آئی کو کرشٹ کیا گیا مکمل منصوبے کے ساتھ پی ٹی آئی سے بیٹھ لیا گیا اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد کیا گیا پھر ان کو اوٹ پٹانگ نشانات دیئے گئے ان کا مزاق اڑانے کے لیے لیکن پاکستان کی عوام نکلی اور پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا تو خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان کی قوم ایک خود مختار قوم ہے آپ جو مرضی کرے نہ پاکستان کی قوم مانے گی نہ آپ کے فیصلے مسلطہ اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں تحریکین صاحب کو تو کیا آپ اسمبلی میں آ رہی ہیں آپ اگر مجھ سے سوال پوچھ رہے تو سوال کا جواب یہ کہ میں مخصوص نشستوں پر پریورٹی نمبر ون پہ ہوں اور دوسرا جو آپ نے پوچھے کہ مخصوص نشستیں اگر مل رہی ہیں تو مخصوص جو نشستیں ہیں وہ ہم ہر حال میں لیں گے کیونکہ یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے کونسٹیٹوشن آف پاکستان آرٹیکل ون ایک سو چیز پر بڑا واضح ہے ہم انشور کریں گے اور ہم ہر حال میں یہ لیں گے بہت شکریہ